کہا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بسی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کسہ رہا ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہی دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہی دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے پڑھنے ہیں مجھے پانچ شیر دو شیر ہو گئے دو شیر ہو گئے تیسرا شیر تیسرا شیر علی والے نعرہ تکبیر نعرہ رسال مشاء اللہ حاضرین اگرامی پاک پتن شریف سے اولادِ بابا فرید و دین گجے شکر سابدہ اللہ شاہ دیوان عثمان فرید چشتی صاحب عظیبِ سجادہ نشید آستان علیہ بابا فرید و دین گجے شکر آپ تشریف لائے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید آپ دوستوں سے گدارش ہے کہ برائے کرم بیر شاہ کو بیٹھنے دیں جو سٹیج پر بلا وجہ بھگدر مچا دیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ ناد کی طرف رہے مہربانی فرما دیں کیونکہ آئیے پھولوں کو آپ رہنے دیں بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ لوگوں نے استقبال کیا آپ بیٹھیں آپ بھی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے دیوان صاحب ادھر ہی ہے فوٹو سیشن پورا کی دیئے گا کوئی بات بھی ہاں نہیں ساکر میں نے ناچریف پڑھ لی تھی ناچریف میں نے پڑھ لی اور اب پڑھ رہا ہوں مولاہ کائنات کی منقبت ناچریف اکیلی حضرت نے حکم دیا تھا اس کے دو شید گرہ پڑھ دی منقبت مولاہ کائنات کی منقبت مجھے پانچ شید پڑھنے تھے دو پڑھ چکا ہوں تیسرا شید پڑھ رہا ہوں کہتا ہے شاید فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرہ ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکرِ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی لاکہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی لاکہ ہو جلی عشقِ علی کی شما جلی عشقِ علی کی شما اور پروانے آ بیٹھے آب ایک ہے آب ایک ہے یہ تیسر شید اور اب پڑھ رہا ہوں چوتھ شید کہ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مسلو دیوانے قلندر اولیاء صوفی ملنگو مسلو دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھولا بیٹھے چاسر چاسر اب قلندر ہوں پانچواں سیر اب بابا جی تقریباً پیٹالیس پچاس سال ہوگئے مجھے پانچواں سیر پڑھتے ہوئے پانچواں سیر پانچواں سیر پانچواں سیر ہر کلام میں پانچواں سیر ہوتا ہے ہوتا ہے اور میں پڑھتا ہوں اور یہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پانچواں سیر ہے اس سے بڑا پانچواں سیر نہ میں نے پڑھا نہ سنا نہ آئندہ پڑھ سکتا اس سے بڑا سیر نہیں ہوا مقصود گئی کمال کیا کمال کیا شاہر نے پانچواں سیر آہ بیٹھے یہ کون آیا 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 کہ استقبال کو سب انبیاء اُٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے میرے حضرت جلوگر سرکار میں اسی جر سے بابستہ ہوں اسی گھر سے بابستہ ہوں سرکار بابا فرید الدین مسعود میں جے شکر الحمدللہ میں چشنی ہوں فریدی ہوں اور میرے پیرزادی جلوگر ہوں اور میں منقبت نہ پڑھوں حالکہ حسن بھئی یہاں بھی وہ حافظ حسن جہاں ہوتے ہیں اس منقبت کی فرمائش کرتے ہیں آج انہوں نے فرمائش نہیں دی میں اپنے تنگ پڑھا ہوں اور تین کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس رہ گئے ہیں چار منٹ حضور یہاں بھی فریدی بیٹھے ہیں ہاں الحمدللہ ہاں بائش آباد فریدی یہ بھی اسی در سے بابستہ ہے الحمدللہ سارا فیض اللہ کے محبوب کے گھر گرانے کا ہے بلاؤڑا شریف ہے بلاؤڑا شریف ہے وہاں بھی فیض ہے اسی آستانے کا ہے اسی گھر کا اسی گھرانے کا پاک پتن شریف ہے پاک پتن شریف ہے فیض اسی گھر کا اسی گھرانے کا اقائلات پر نہیں ہے اسی گھر سے اسی گھر سے بابا فرید الدین مسود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت منقبت کیا ہے ماروزہ ہے شاہ ماروزہ بابا جی پیش کہتا ہے کہا کہ منگ تو پی نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگ تو پی نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دین کو اپنی عید کہیں تیری دین کو اپنی عید کہیں تیری دین کو اپنی عید کہیں دیتے ہیں سنا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن یوں شادی رچی میرے بابا کی یوں شادی رچی میرے بابا کی ہیں باراتی دنیا کے ولی کتنا پرکیف ہے یہ منظر آباد رہے تیرا پاک پتن کتنا پرکیف ہے یہ منظر آباد رہے تیرا پاک پتن یوں شادی رچی میرے بابا کی ہیں باراتی دنیا کے ولی مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن مانگ تو پی نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن 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 یوں بابا میرے بابا بابا یوں بابا تیری پارات چلی یوں بابا تیری پارات چلی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک پتھن آباد رہے تیرا پاک پتھن آباد رہے تیرا سرکار بابا صاحب کے دروازے پہ ہماری دیوان صاحب کی بلا جب دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت مجھے کئی بار موقع ملہ تقریباً چالیس سال ہو گئے اس منت کا وقت پڑھتے ہوئے اور بیالیس سال ہو گئے جاتے ہوئے الحمدللہ سرکار گجر شکر کی مربانی ان کا خرم وہاں ہم عرض کرتے ہیں اور آج بھی میں وہ یعظ کر رہا ہوں کہ ہیں حاضر آخری شیش ہیں حاضر در پر دیوانی میرے بابا 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 ہیں حاضر در پر دیوانی یا گنج شکر اب تو جانے یا گنج شکر اب تو جانے کر دینا کرم بابا سب پر آباد رہے تیرا پاک پتن کر دینا کرم بابا بابا سب پر آباد رہے تیرا پاک پتن تیرا پاک پتن تیرا پاک پتن تیرا پاک پتن مجھے